بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا ہوسٹ اکتر اسرحمن آپ کو آپ کے اپنے چینل پلانٹس انسائیڈر میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاو ٹو کیر اریکہ پام یہ بیسٹ پیوری فائر انڈور پلانٹ ہے ناسا کی ریسرچ کے مطابق جو ہے جو بیسٹ پیوری فائر ہیں ان میں سے ایک یہ بھی پلانٹ ہے یہ جتنی بھی پام کی سپیشیز ہیں ان میں سب سے زیادہ پاپولر یہی پام ہے اریکہ پام یہ ایزی ٹو گرو ہے باقی ورائیٹیز کی نسبت یہ زیادہ ایزیلی گرو ہو سکتا ہے یہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے یہ آپ کے گھر کی انڈور اگر آپ اسے پلیس کرتے ہیں تو انوارمنٹ کو آپ کے خوبصورت بناتا ہے اور اگر یہ گارڈن میں بھی لگا ہوا ہو تو اس کی خوبصورتی جو ہے وہ آپ کے گارڈن کو چارچاند لگا دیتی ہے اریکہ پام کی سوائل کی جب ہم بات کریں گے تو اسے پورا سوائل بسند ہے اسے جو ہے وہ ہارڈی سوائل بسند نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسے پورا سوائل بسند ہے کیونکہ اس پلنٹ کو سب سے زیادہ نقصان اور وارٹرنگ کی وجہ سے ہوتا ہے اور وارٹرنگ کی وجہ سے اس کے roots raw nahe شروع ہو جاتی ہیں اور یہ پلنٹ جو ہے وہ survive نہیں کر سکتا اور پانی کی بات اس کی اگر کریں تو اسے میڈیم پانی چاہیے ہوتا ہے نہ اسے بہت کم پانی چاہیے ہوتا ہے نہ زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے اور وارٹرنگ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اجز ایریہ جو ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں روت ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی روٹس پر روت ہو جاتے ہیں جب اسے نرسری سے آپ گھر میں لے کے آتے ہیں تو نرسری والوں نے اسے فول سن لائٹ میں رکھا ہوتا ہے تو جب آپ اسے گھر لے کے آتے ہیں تو اسے ڈریکٹ شیڈی ایریہ میں انڈور پلیس نہ کریں بلکہ اسے جو ہے وہ پہلے سہمی شیڈ میں رکھیں جہاں پہ اسے دھوپ بھی ملتی ہو اور چھاؤں بھی ملتی ہو پھر اس کے بعد آپ اسے جو ہے وہ گریجولی انڈور موف کر سکتے ہیں انڈور بھی آپ اسے ایسی جگہ پہ پلیس کریں گے جہاں پہ برائٹ لائٹ آتی ہو ڈریکٹ شن لائٹ نہ آتی ہو یا بہت زیادہ جو ہے وہ اندھیرہ نہ ہو اگر اس کے لیوز ییلو ہونا شروع ہو جائیں تو یا براؤن ہونا شروع ہو جائیں تو it means کہ اس میں پٹاشیم کی کمی ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ پٹاش کا پاورڈر لے کے گملے میں ایک چمچ ڈال سکتے ہیں ٹونٹی ڈیز میں اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ تک ڈالیں گے جب آپ کو لگے کہ اس کے لیوز جو ہے وہ ییلو ہیں یا اس کے لیوز جو ہے وہ ایجیز ایریہ سے براؤن ہیں ان کا کلر براؤن ہو رہا ہے تو پھر دوبارہ آپ ڈالیں گے ادروائز آپ دوبارہ اس میں پٹاش نہیں ڈالیں گے پٹاش پاورڈر دینے سے یہ ہوگا کہ اس کی پٹاشیم کی ڈیفیجنسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے جو لیوز ییلو ہو رہے تھے وہ ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ سے اس کے لیوز جو ہے وہ گرین ہونے لگیں گے اس کی نئی گروتھ بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے سے لیوز اس کے نئے آ رہے ہیں یہ فل اپن ہو گئے ہیں لیوز اس کے نیو اور ایک چیز آپ نے خیال رکھنا ہے یہ غلطی میں نے کی تھی یہ آپ نے نہیں کرنی کہ اس کے لیوز جب ویجز ایریا سے اس طرح سے براؤن ہو جائیں تو آپ نے ان کو کٹ نہیں کرنا اس طرح سے کٹ نہیں کرنا یہ دوبارہ تو گرو کریں گے نہیں اگر یہ خراب ہو گئے ہیں اور یہ سٹیم جو ہے وہ آپ کی کمپلیٹلی خراب ہو رہی ہے براؤن ہو رہی ہے یا اس کا کلر جو ہے وہ فیڈ ہوتا جا رہا ہے تو آپ اس کو بیس ایریا سے کٹیں اس جگہ سے بیس ایریہ سے اس کو کٹ کریں نہ کہ اس کی لیوز جو ہیں وہ اس طرح سے ان کو کٹیں اس سے جو ہے وہ اس پلانٹ کو نقصان ہوگا اس کی ہیلتھ میں نقصان ہوگا یہ اچھے سے گرو نہی کرے گا اریکا پام کو آپ نے ایپسم سالٹ جو ہے وہ بلکل نہیں دینا ایپسم سالٹ جو ہے وہ ہم دوسرے پلانٹ کے لیے use کرتے ہیں لیکن اریکا کے لیے آپ نے ایپسم سالٹ بلکل use نہیں کرنا اس پہ انسیکس کی اگر بات کریں تو انسیکس اس پہ جو ہے وہ سپائیڈر مائٹس اٹیک کر سکتی ہیں اور جو ہے وہ دوسرے انسیکس جو پتے کھانے والے ہوتے ہیں وہ اس پہ اٹیک کر سکتے ہیں اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے جب سپائیڈر مائٹس اٹیک کریں آپ کو فیل ہو کہ آپ کے پتے جو ہے وہ کھائے جا رہے ہیں تو آپ سمپل ہی جو ہے وہ اس کو سوپی وارٹر سے دھو دیں شاور کر دیں اچھی طرح سے اور اس کے پتوں کو ساف کر دیں کیونکہ spider mites جو ہوتی ہیں وہ گندے پتوں پہ attack کرتی ہیں صاف اور clean پتوں پہ وہ attack نہیں کرتی اس لیے جتنا صاف آپ اس plant کو رکھیں گے اتنے زیادہ جو ہے وہ chances ہیں کہ spider mites اس کے اوپر attack نہیں کریں گی اس plant کو بہت زیادہ fertilizer کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ palm کی جو varieties ہیں یہ بہت slow grow کرتی ہیں ان کی growth بہت slow ہوتی ہے اس وجہ سے انہیں زیادہ fertilizer کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ اسے fertilizer دینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ اس کو NPK دے سکتے ہیں لیکن وہ بھی جو ہے وہ آپ نے winter میں دینا ہے یا fall season میں spring season میں دینا ہے fall میں آپ نے اسے اور winter summer میں اسے آپ نے fertilizer بلکل نہیں دینا یہ information تھی جو harika palm کے بارے میں میں نے آپ سے share کرنی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو like کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں go green پاکستان green موسیقی موسیقی